السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس ماملہ کا بھی خدمت میں حضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوکیوب جنرل سال میرڈ کا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے فارمرز کے لیے وہ ہے کہ فیڈ کا شدور کیا ہے اور فیڈ کون کون سا نمبر چاہیے فیڈ کا چارٹر میں کون سی فیڈ ڈالنی ہے اور پندر دن کے بعد کون سی چارٹر دوستو ہم نے ایک گلتی کی ہے پہلے پتہ ہی نہیں تھا وہ گلتی بار بار آتی رہی ہے لیکن ابھی میں نے سوچا سمجھا اس پر سرچ کیا مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم ایک گلتی کر رہے ہیں وہ ہمیشہ یہی کر رہے ہیں کہ ہم ویٹ نہیں لے سکتے جتنا ویٹ آنا چاہیے بلکہ آتا بھی ہے لیکن الحمدلہ اگر ہم وہ گلتی چھوڑ دیں تو ہمارا کام دیکھا 20 سے 25 گرام ویٹ زیادہ ایک چالیس دن کے اندر تو وہ کیا گلتی تھی کہ ہم کیا کرتے تھے ہم چک سٹارٹر فیڑ تھی وہ ہم سٹارٹر میں ڈالتے تھے وہ نمبر ہمارے فیکٹری کا گیارہ نمبر ہے اور فیکٹری کا اپنا اپنا لگ نمبر رکھا ہوا ہے لیکن بعد مقصد یہ ہے کہ سٹارٹر جو فیڑا ہے وہ چک سٹارٹر جو گوڑنی مصر کو ڈالتے ہیں وہ کم سے کم ہم ڈالتے تھے 20 دن تک لیکن آئندہ آپ نے کیا کیا کہ وہ 15 دن تک رکھئی ہے آپ نے کرنا کہا کہ آپ نے 15 دن تک بھوست اپنا کھانے کیا اس کے بعد بریئیلر ہی بھوڑنی پھین نہیں ہے جو بریئیلر کی سٹارٹر ہوتی ہے وہ آپ نے سٹارٹر کر دی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے بریئیلر کی گروبر شروع ہوتی ہے جب بریئیلر حتی ہے جو بریئیلر فیڑ وہ گروبر والی huntی فیڈ وہ روپر ہیڈ ڈالتے ہیں برائلر کی سٹارٹر کے بعد اس کے بعد 15 نمبر موٹی فیڈ ہے وہ 40 دن کے بعد برائلر کو ڈالتے ہیں ہم نے پہلے دن چک سٹارٹر استعمال کرنی ہے اس کے بعد ہم نے کرنی ہے برائلر کی گروبر میں استعمال ہوتی ہے جو 30 کے اندر چلاتے ہیں وہ ہم نے فیڈ استعمال کرنی ہے وہ جو سٹارٹر ہوتی ہے برائلر کے اسے تھوڑا 자�fer اس کا فائدہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا شہدور فیئر کا اس کے بعد ماں فائدہ بتاؤں گا شہدور کہانا چاہیئے کہ آپ کیا ہزار شہدور چوزہ ہے وہ کم سے کم آپ کے چوزہ جو سٹارٹرude کی دس سے پندرہ دن جائے گی ہزار شہدور اگلد اس کے بعد آپ نے کایا کہتا ہے جو کے آجاتی ہے اور بریلر واری سٹارٹر وہ آپ نے اس کے بعد آپ نے اس استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جبکہ آپ کا چونسہ اس ٹائم تیز دن کا ہو جائے سات بوری آپ نے بریلر واری سٹارٹر کھلانی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے بات پیچھیں ہے دس بوری دس بوری آپ نے جو بریلر کی سٹارٹر فیڈ آرچوکیں ہوں گے اس سے زیادہ تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے جو بریلر کی گروور میں شروع ہوتی ہے وہ آپ نے لے لی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے دس پوری جو رہ گئی ہے وہ آپ نے چالیس پنتاریس دن کے اندر تیس دن سے لے کر پنتاریس دن کے جو دورانی ہے اس پر ہم آپ نے اسمار کرنی ہے آپ اس کا فائدہ کیا ہے ہم کیا کرتے تھے ہم سٹارٹر فی ڈالتے رہتے تھے گرہ لر والی تو کیا کرتی تھی وہ پوٹے کے اندر جمع ہی نہیں رہتی کم سے کم دو سے تین گھنٹے جمع رہنی ہے خارج ہو جائے جب وہ خارج ہوتی ہے تو اندر والے پوٹے کے اندر جاتی ہے جتنی کہ اس کی مقدار طاقت ہوتی وہ جسم کو لگ جاتی تھی باقی جو فلودہ تھا بیکار تھا وہ بیٹھ کے ذریعے پتلی بیٹھ کچھ بیٹھ کے ذریعے نکل جاتی تھی ہم کیا سوچتے تھے لاو جی اس کو تو ہم برولیم چلانا پڑے گا اس کو تو خاکسی آگی ہے اس کو تو بھوک آئی ہوئی ہے آپ کیا کرتے ہیں گرمیوں کا موسم اگر اپنا گروہ ورڈ ڈالی ہوگی اس کا پوٹہ کم سے کم دو سے تین بجے تک رہے گا آہستہ آہستہ وہ حضم کرے گا جب تین گھنٹے اس کو بھوکا جائے گی تین گھنٹے کے بعد آپ کا چھے بجے کا ٹائم ہو جائے گا فیڈ ڈالنے کا تو چوزہ آپ کا گروہ بھی کرے گا فیڈ بھی اپنے پوٹے کے اندر جمع رکھے گا یہ فائدہ ہے یہ جو ہے اب ہوں گلتی میں نے تو رہی ہے آپ نے یہ نہیں کری آہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹنے جد ہو نہیں ہے تین موری سٹرر لے لنی ہےAt через سٹرر اس کے بعد سات وڑی لے لینا ہے گرلل bikr weerki سٹرر اس کے بعد آپ نے لینا ہے 10 ذائد들이 ہے یہ ہے مجھے معدوم بئمر فیڈ موجود ہے ہم جو سٹرٹر فیڈ ہے ہمارے آرے پاس موجود ہے برکڑ اس کے پاس گرویلر فیڈ ہے مطلب دلے Tech برلٹ پر تونسounce جو اور جو گروبر فیڈ ہے اس کا ریٹ ہے سات ہزار یہ تین فیڈ آپ نے استعمال کرنی ہے تو الحمدللہ آپ کو رزرٹ بھی آئے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا چوزہ گروت کیسے کرتا ہے یہی شیڈولہ فیڈ کا آپ نے اسی طرح استعمال کرنی ہے اور خاص طرح پر گھانا رکھنا ہے کہ گرمیوں کے موسم کے اندر دن ٹائم آپ نے فیڈ نہیں ڈالنی کیونکہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے آپ کا چوزہ کی مٹریٹی ہوگی آپ کا چوزہ مر جائے گا تو یہی ہے کہ آپ نے گیارہ بیسے لے شامی پانچ چھے بے تک نہیں ڈالی یہی طریقہ کا آ رہا ہے وہ وزن لینے کے لیے یہی طریقہ کا آ رہا ہے گروت کے لیے آج کے لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے بھائی کو دیتے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ